احمد و نسنی علی رسوله الكریم اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لئے تمہینی دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا جسکرا جو میمار ہیں بیت اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہی کی ایک نسل بن اسرائیل ہیں انہی کی ایک نسل بن اسرائیل ہیں ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پگڑنیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہیں یہ سارا پسمندر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لئے اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکو آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی اس کے لئے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تقرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہے جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفعہ دین کر لیا قیامت آبی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگیا ہماری مسجد میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچہ کہہ دیا پھر قیامت آبی یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھ یہ بکے میں جو لوگ ایمان لائے صاحب بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کی رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام المسلمانوں کی ظلم میں بھی تھی مدینہ میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکہ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بے ایک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونہ ہے جس میں حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکنِ یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا وحی پر انہی کے درمیان جو ہے جب تواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقنا عذاب النار باقی پورے تواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیدھ میں یروشنم بھی ہے استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشنم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی یروشنم کی طرف یروشنم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی کعبہ کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تنبیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرہ پھر سنا رہا ہوں حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے دریے سے حکم دیا ہو لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشنم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھئی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یروشنم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا انتحان تھا اس میں جو سب کے لئے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دعوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اثر قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اُف پر پڑی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباہ کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی یہ سارے مضامین تھے جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں سَيَقُونُ السُفَحَاُ مِنَ النَّاسِ بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی سائد کا ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقف لوگ مَا وَاللَّهُ مَن قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ دیکھئے وہی الفاظ جو چود میں رکعوں میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب گویا کہ شمال اور جنوب مشرق اور مغرب شمال اور جنوب محاورے میں مشرق اور مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے سب اللہ کے ہیں اللہ کی اس سمت میں محدود نہیں ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اب یہ خاص بات کہی جارہی ہے اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ گئی تحریف ہو گئی دائم ہو گئی دوسرا نبی آگیا پھر کچھ تیسرا آگیا چلے آرہے لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی اب یہ قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلیب تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاط حق پر ابتال باطل کا فریضہ سر انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی جبرین لائے اور نبی کے پاس آگئے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جبرین لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحمیل قبلہ ایک مذہر ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیہ نہ بناو جشن نہ بناو بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے قادوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے نبیہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں وہ ایک بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندوں پر آ گئی ہے وَقَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ لَّتِكُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروش علم کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو وہی یہ جنی میں نہیں اور یہ بھی ہو سکتا یہ حضور کا اجتحاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا دونوں باتوں کا امکان موجود ہے حضور کے اجتحاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گوئے اللہ کی طرف سے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لَّتِكُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِلْنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ وَمِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَهِ اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل نوٹ جاتے ہیں یعنی مدینہ میں آ کر اگر تو بکیہ کا مسلمان کہتا یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ہے ایسا ہوا نہیں ہے اور اب جب مکیہ یہ طرف رف ہو گیا ہے تو کوئی انسار میں سے کوئی مدینہ میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے وَإِنْ قَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّذِينَ حَدَ اللَّهِ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز جو ہے صلاح پر ایمان الدین وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہمارے ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہیں بیت المغدس طرح روح کر کے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْيَعِ ایمانِكُم اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی بار فکر مل رہا ہے اب تم اس کی پیر بھی کرو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے قَدْ دَرَاتْ أَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاہ گدر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمرائیل حکم لے کر آئیں قَدْ دَرَاتْ تَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کی طرف تو ہم بدلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا ویت اللہ کے سارے ہیں فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا ہم بدلے دیتے ہیں بدل دیتے ہیں قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّيَ وَجْحَكَ شَطْرًا بَسْتِدِ الْحَرَام تو بس آپ پھیر دیتے ہیں اپنے رخ کو بسجدِ حرام کے رخ پر وَحِسُمَا كُنْتُمْ عَرَى مُسْلْمَانُ جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فَوَلُّوْوْجُوْحَكُمْ شَطْرًا تو اپنا چہرہ نماز میں موسیق کے رخ پر پھیرو وَإِنَّ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِينَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروش علم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرت سلیمان میں یہ جو بھی حیکر سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی مولانا عمیر احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حبید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ بِنْرَبِّهِمْ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں اِنَّ تَیْتَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ عَایَتِمْ مَا تَبْعِوْ قِبلَتَكْ اے نبی آپ ان اہلِ کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبلَتَهُمْ وَرْنَا ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی یہ تو لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلِيَدِينَ وَالَا معاملہ ہو گیا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبلَتَ بَعْضُ حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن این یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے حیکل سلیمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشفق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے جو اعتقاف کیا تھا مکارا شرقیہ وہ جو مکان تھا جہاں اعتقاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ حیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنانیا اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا سیغہ آتا ہے اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا یا آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللہ دینہ اوت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آت رہی ناہم الکتاب اللہ دینہ آت رہی ناہم الکتابہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہو وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقَ مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو جانتے پوجھتے حق کو چھپاتے ہیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ہرگز نہ بنیں شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی مساعدت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وَلِكُلْ نِنْ وِيَتُنْهُمْ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خُشُو ہے خُضُو ہے حضورِ قلب حاصل ہے دکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ قعبہ ہے بیت اللہ ہے ایک یہ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اَنَمَا تَكُونُوا يَا تِبِقُمُ اللَّهُ جَمِعَعَ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَيْزُ قَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جدر سے بھی آپ کا نکل نہ ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجدِ حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَلَّاہُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ حَيْزُ قَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْزُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطْرَا اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجدِ حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تم بھی رخ ہوگا مسجدِ حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجدِ حرام کی طرف وَحَيْزُ مَا كُنْتُمْ وَلَيْ مُسْلْمَانُوْ جَهَاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطْرَا تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَيْكُمْ حُجَّةِ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قملہ کعبہ ہوگا اگر حضور یہ قملہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اطمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ اُمَّسِ اُن کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ تَوْا مُسْلْمَانُ اُن سے نہ ڈرو وَخْشَوْنِ مُجْ سے ڈرو وَلَيْهُتِمَّ نِعْمَتِيَا لَيْكُمْ اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وَلَا سَتِ اِبْرَاہِمِیَ اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے وَلَيْهُتِمَّ نِعْمَتِيَا لَيْكُمْ اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں وَلَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ كَمَارْ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بیست محمدی کی شکل میں كَمَارْ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے وَلَيْكُمْ آیاتِنا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات وَيُذَقِّيكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تمہارا وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْنَمُونَ اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دی آئے وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پھر تسکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپروڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تسکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تسکیہ کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہوگے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائیں یہ جو دین اکبر ہی تھا یا دین الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آسکتا تھا یہ پتی پڑھانے والے کون تھے اب الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام احمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پتیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی ہیں حکیم نور الدین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا تو در حقیقت بہت براف عالم ہوگا اگر اس کی کج ہوگئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا اس پہلو سے تذکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہاں بھی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے تمہیں ہماری آیات پر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور اس تذکیہ کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بامی ساکھ ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ ہے اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرعہ آئی ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفیل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت عالی محفیل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی محفیل تو بہت بلند و بالا ہے ملائے عالی کی محفیل ہے فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد شمع محفل بود شم جائے کہ من بودم اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شیر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ایک محفل تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فسکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراک کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر جبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یہاں وہ اٹھارہ رکو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے یا ایوہالنزین آمنو ایک نئی امت آگئی چارٹر اس کا آگیا کیوں بلایا گیا تمہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان اس لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی مشکلیں جھیلنی ہوں گی جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے تھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل قوم کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن مندھن تمہیں لگانے ہوں گے اب دیکھئے وہ کال آ رہی ہے یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ مبنزل فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آئے تھے اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تعیید اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ فرغہ ہے اس نے کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی جیدہ قریب ہوں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آگئے شرط اول قدمی نست کے مجنوب آشی پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لئے تیار ہو جاؤ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بَلَّا حِیَاؤنُوا زِندَاءِ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لئے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے ان کی براہ راہ چندت پر داخلہ ملتا ہے قِيلَدْ خُلِ الجَنَّةِ قَالَ يَعْلَيْتَ قَوْمِي عَالَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِلَ الْمُکْرَمِ وہاں تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکر کر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ اب یہ ہے کہ پہلے سے نکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتدار ناراض ہوں گے بیوی شہر سے لڑے گی شہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدہ ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فطور ہوگا تصادم ہوگا چان و مال کا نقصان ہوگا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ هَمْ لَاظْمَاً آزمائیں گے تمہیں بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت سے وَلْجُورِ بُوکْ فاقِ کیسے کیسے فاقِ آئے ہیں کیا ہوا ہے غزوہ احضاب میں کیا ہوا ہے جو اس سے کے بعد جو جیش الاسرہ ہے تتموک کی جنگ ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْاوَالِ وَالَالْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ اور نقصانات ہوگے مالی بھی جانی بھی اور سمرات اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ ذریع تھی پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کروپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو زائے ہو جائے گی اور اندر سے تبوک کا حکم آگیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل زائے ہو جائے گا امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک بقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تیجارت کے جمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا یہ بھی سمرات ہیں نا محنت کے سمرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْضَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّبَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے سابروں کو سبر کرنے والوں کو یہ کون ہے اللذین ایزا اصابتوں مصیبتن وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں اللہی کے تو ہیں اللہی کے طرح ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں جتنے جلد بھی بلا لکھ مرد مومن کی تو نشانی رہی ہے کہ جب موت آئے تو محصررت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکرات ہو یہ ہے ہی مات جو میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائف is a liability جو لمحہ آرہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہے ہیں یہ حساب بڑھ رہا ہے it's not an asset it's a liability اور اد دنیا سجن المومن و جنت القافر یہ تو مومن کے لئے قید خانہ ہے ہاں کافروں کی جنت ہے وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِیبَتُ الْقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ لوگ کے دن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کا بارش ہوتی رہتی ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایتی آفتہ جنہوں نے واقعیتا ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں پیشے رہ جائیں پیشے بیٹھ جائیں پیٹھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم گوا ان کا معاملہ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آگئی تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسق میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فَرْمَاَاِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخش ہے تو وہ چیزیں جن کے ساتھ قُلُ الْعَظْم پیغمبروں یا اُنُو الْعَظْم انسانوں اُنُو الْعَظْم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَا وِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتمرا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا کہ ان دونوں کا بھی تواف کرے وہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَحُ وَمَنْ تَتَوْوَى خَیْرًا جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ النْعَلِيمُ تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوگی احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوگی قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لئے یہ محنت کی یہ قربانی دی اِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ النْعَلِيمُ اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اس سے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی کو کئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کجائیے کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم ہے اگر تو اللہ سے عجل و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈلورہ پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئی لائیبلیٹی ہو گئی اِنَّ اللَّذِينَ يَقْتُبُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَا اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھ یہ کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی وہ وزید ایڈ کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَقْتُبُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُرَىٰ بِمَعْدِمَا بَيَّنَاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَاقِ يَلْعَلُمُ اللَّهُ يَلْعَلُمُ اللَّا عِلُونَ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شیخوں جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لئے کتاب میں وہ لوگ ہیں جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آیت پڑھائے ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ يَقْتُمُ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کول ہوگا اب انہی کی مضاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں توراعت اور انجیل میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں سوائے ان کے جو توبہ کریں رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اب واضح کریں وہ شہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں فَأُلَاِكَ عَطُوبُ عَلَيْهِمْ تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہِ نگاہِ التفاق میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وَأَنَدْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا نَلَذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُوا یقیناً جی لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْلَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِئِ ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خَالِ دینَ فِيهَا اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَلْهُمُ الْعَذَابُ نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نہ انہیں کوئی محلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی محلت مل جائے وَلَا هُمْ يُنظرُونَ وَالَهُكُمْ اِلَا هُمْ وَاحِدُ سُن لو تمہارا الٰہ اور معبود ایک ہی الٰہ ہے لا الٰہ الٰہ هو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب بائیس رکعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آشرو میں واضح کرنی چاہیئے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکعوں ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم افقی تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں جو تانے بانے کے ساتھ مونے ہوئے یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی جن کو بٹھ کر رسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روضہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حادل ہو جاتا ہے جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہے اس اعتبار سے یہ چار جڑھ ہیں شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جن میں خاص طور پر شہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ذبن میں دوسری طرح جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور جہاد بن نفس جس کی آخری منزل کتار اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلہ نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر دیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا جسے کٹے پھٹے ہیں مزامین لڑیاں کھول دیجئے معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بن نال کی ایک لڑی ہے جہاد بن نفس یعنی قتال کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے حکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت العیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اِنْفَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْدَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِي عَاقِلُونَ اتنے فنومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ تمام فنومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دن کا اُلٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے یہ آیتیں ہی آئیتیں لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سب ہویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آگیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد بے آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روئدگی آگئی ہے اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیئے گئے ہیں وہ تصریف الریاح ہے اور یہ ہواوں کا چلنا جو ہے کبھی پروہ چل رہی ہے کبھی پچمی چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے یہ تصریف الریاح ہے اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیئے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان لَا يَاطِلْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے ذاتیہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوایت چلانے والا کوئی وہی تو ہے تو اب کسی شئے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شئے کے لیے کوئی عبادت نہیں کوئی ڈندوت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شئے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں خدا تک نہیں پہنچے اپنے نفسی کو مابود بنا لی جو یہ کہے کر رہے ہیں مابود تو ہو گیا اپنے قوم کو مابود بنا لیا قوم کی برطنے کے لیے قوم کی سربلدنے کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں وطن کو مابود بنا لیا اس حقیقت کو اللہ محبوب نے سمجھا ہے اس دور کا سب سے بڑا بط وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نیشنلزم تیریٹوریل وطنی قومیت وطن کی جائے یہ معبود بناے بیٹھے تو اب یہاں سنیے وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مدے مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیمانہ بنا پھرتا ہو اپنا ہی نفس سے اسی کے گرچکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور وہ تواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مدے مقابل بنا دیتے ہیں يُحِبُونَهُمْ قَعُبِّ اللَّهِ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلش میں آئیڈیل ہر باشعور انسان کسی شیئے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے عصار کرتا ہے قوم کے لیے قربانی مطن کے لیے قربانی فلاہ کے لیے قربانی خود اپنی ذات کے لیے قربانی يُحِبُونَهُمْ قَعُبِّ اللَّهِ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لیے مرو اللہ کے لیے محبت اس سے کرو اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شیئے کے ساتھ مابستہ کر دی تم نے اللہ کا مدد مقابل تراش لیا مِ تراشر فکر ماں هردم خدا بندے دگر رستاز یک بندتا افتاد در بندے دگر انسان معبود تراشتہ رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محمد کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُقْبِ اللَّهِ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُقْبَلْ لِلَّهِ پھر یہ لکمس کسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تن صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں کوئی شیئ اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے چاہے وہ دولت ہی ہے تائس عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق و برباد ہو جائے درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے نا جائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوچھنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر ذرا بحربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجھو پیٹرو ڈالر کو پوجھو ڈالر کو پوجھو ترکے وطن کرو با باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے ڈالر کال معبود ہوا اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس دناہ میں مبتلا ہیں ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں کسی کے پاس کچھ نہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَاب اور یہ کہ اللہ سجد العذاب اللہ سجد دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہاں ڈیماغاغز ہوں چاہاں مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے نیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے ان تم نے ہمیں بروایا ہم تمہاری پیر بھی کرتے رہے ہیں ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان برات کریں گے اللہ بارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے جن لوگوں کا اتباہ کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطے ہو جائے گی یوم یفر المرغ من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ اکل امرئی منہم یوم اذن شاروی ابنیہ یود المجرم لو یفتنی من عذاب یوم اذن ببنیہ و صاحبتہی و اخیہ و فصیلتہی اللہ تیتوئی و من فیل ارد جمیعا سنبا ینجی ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو بولاد کو تمام انسانوں کو چھوک دو جہنم میں خدا کے لئے کسی طرح مجھے بچا رہا تغطات بہم الاسباب سارے رشتے منقطے ہو جائیں جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو جن کی دلجوئی کے لئے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دلجوئی کے لئے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے مطقت تغطات بہم الاسباب یہ سارے رشتے یہی تک کے لئے ختم ہو جائے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور جون کے پیروکارت سے وہ کہیں گے لَنَا كَرَّتَن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فَلَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں قَذَالَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے عامال حسرتیں بن جائیں گے کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے کاش کہ ہم نے ان کی پیرمی نہ کی ہوتی کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حادی اور رہنما نہ مانا ہوتا وَمَا هُمْ بِخَارِجْنَ مِنَ الْنَارِ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستری چیز اور حلال چیز وہ کھا اور خیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُّبِينَ یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث سل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس ہندووں میں بھی تھی روایہ ہم نے تو بچمن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیئے یہ فلا بت کے لیے ہے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ مو مارے جا کر ان کا اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزنیول ایفیکس تھے آباؤ و عداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہندوانہ اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلان کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھئی تمہیں کہاں معلوم کوئی دلیل لاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ و اجداد کو کیا وہ اپنے آباؤ و اجداد جی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئی میں نے ارز کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آج شروع ہوئی ابھی تم مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلط ہی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کی یادرہ کمسیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بداہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا تو یہاں پہ اثر میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھ سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا سور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے جو اہلِ عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زبا نہیں کیا گیا بدمہ اور خون خون حرام ہے نجس ہے اس لئے جو زبا کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تنوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر پتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شیئے کو زبا کرتے ہوئے کسی بت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی مدرگ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زبا کیا جا رہا ہے پوچھیں گے تو ایک ہم اللہ کے لئے زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زبا یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یہ چیزیں بھی اسی کی تابع ہو جائیں گے اللہ کے لئے کرنا تو ہڑنے کا کر سکتے ہیں ہم تو جی صرف عصال سواب کے لئے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا عصال سواب نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور زبا کیا ہے تیرے لئے اس کا سواب جو ہے فلا کو پہنچا دی یہ ہے چار چیزیں بنیادی طور پر ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مجتر ہو گیا مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیرہ باغن ولا عادن وہ اس حرام کی طرف رغمت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگذیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لئے مردار کا گوشت بکھا سکتا ہے سور کا گوشت بکھا سکتا ہے جو بھی چھائے جان بچانے کے لئے یہ رکھ سکتا ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغمت اور مہلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا ناگذیر ہے جان بچانے کے لئے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اسمع علیہ ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے ان اللہ غفر الرحیم یقینا اللہ غفر الرحیم ان اللہ غفر الرحیم ان اللہ یکتمونا ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون بہی سمن قلیلا یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سے قیمت پر یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر زلالت خرید لی ہے اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے فماس براہم علی النار تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے بڑے سابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں زالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيد اور یقینا جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی شقاوت کے در مبتلا ہو گئے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِيمِ